ایک بہن کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے ایک ایسا سوٹ پینا ہوا تھا جس میں کچھ عربی کلمات لکھے ہوئے تھے اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلب کے نام سے ہے یا حلب ورڈ لکھا ہوا ہے تو اس میں دو پہلو کی خطائیں یا غلطی کہہ لیجیے ہو رہی ہیں ایک تو اس بہن سے ہو رہی ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں کے لوگ جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں عربی عبارت کوئی بھی اس کا تعلق اگرچہ قرآنی کلمات سے نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ وہ جذبات میں آ کر کہیں خدا نہ خواستہ نقصہ نہ پچھا دیں ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس نے یہ لانچ کیا ہے ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو سیٹی ہے اس میں اس طرح کا اڈریس نہیں پہنا چاہیے تو عوام کو بھی دیکھنا چاہیے تھا جس نے لانچ کیا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے جس بہن نے پہن کے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا تو اسی طریقہ سے ہمارے عوام کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہن نے یہ پینا ہوا ہے کسی عالم دین سے یا کوئی عربی عبارت کا جاننے والا بھائی اس سے پوچھ لیتے ہیں یہ لکھا ہوا کیا ہے تو جذباتی ہو جاتے ہیں جذبات میں آ کر دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں تو این ممکن ہے اس میں دو درہ کے نقصان ہیں ایک تو یہ نقصان ہے کہ آپ نے ایک بہن کے ساتھ مش بہیو کیا اور خدا نخواستہ اس طرح سے کرنے سے یہ کہ آپ کا ذاتی نقصان یہ کہ اللہ کی نرازکی کا معاملہ ہے دوسرا یہ ملک بدنا ہوا تو ایسے کام کرنے سے رکیں بچیں جب تک کہ کوئی چیز کنفرم نہ ہو جائے تب تک قدم نہ اٹھائیں اور آپ کا اسی طرح سے کوئی فیصلہ کرنے سے ملک بدنا ہوا سکتا ہے اور اسی طرح سے قانونی معاملات یا قانونی ادارے ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے تو اس طرح سے انفرادی طور پر قدم اٹھانا انتہائی نامناسب ہے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے آمین موسیقی